میں نہیں چاہتا کہ اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو کروں انشاءاللہ جو ہدایت کا موضوع ہے اسی پر یہ آپ کو جواب مل جائے گا کوشش کروں گا کہ اگر آج ٹائم ملا تو آج کی تقریر میں میں یہ واضح بیان کروں گا بہرحال آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے رات میں نے ختم کی تھی اللہ نے فرمایا کہ ہدایت جو ملتی ہے ہدایت کے ذمہ دار تین ہیں حادی تین رشتوں کا بنتا ہے یا نبی کا باب ہو یا نبی کا بھائی ہو یا نبی کا بیٹا ہو عزیزہ نمہ محترم آئی کی تقریر یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ صورت نحل میں ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفہ ولم یک من المشرقین ابراہیم اپنے عمل میں پورے کی پوری امت تھے اور ان کا تعلق مشرقین سے نہیں تھا وہ مشرقین میں سے نہیں تھے ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفہ ولم یک من المشرقین شاکر الانمی اجتبا وحدا الہ سرات مستقیم وعاتینا فی دنیا حسن وانہو فی الاخرت لمن السالحین ابراہیم پورے کی پوری امت تھے پورے کی پوری امت تھے اللہ نے کہا میں نے اس کو مشتبا بنایا میں نے اس کو مصطفیٰ بنایا میں نے عرف کیا تھا تین لفظیں عربی میں جس کی مصطر ہیں استفا اجتبا ارتضا استفا ہر برائی سے چننا ہر برائی سے پاک رکھنا اجتبا اہدے کے لئے چننا نبوت کے لئے چننا امامت کے لئے چننا اور ارتضا اپنی رضا کے لئے چننا حالانکہ تینوں کی معنی ایک ہے لیکن گرامر کے اعتبار سے فرق ہے تو اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو مجتبا بھی بنایا مصطفیٰ بھی بنایا ہم نے اس دنیا میں اس کو نیکی آدھا کی اور آخرت میں وہ سالحین میں سے ہوگا یہاں تک آ کر اللہ نے اپنے اندازے کلام کو بدلا اور ارشاد ہوا سُمَّ اوہینا الیکر میرے حبیب سُمَّ یاد رکھنا عربی میں جب سُمَّ آئے تو وہاں سے لازمی شروع ہو جاتی ہے کوئی اسٹیٹمنٹ کوئی بیان لازمی شروع ہو جاتا ہے یعنی میں کہوں کہ بھائی میں آؤں گا میں دبائی آؤں گا لیکن جب مجھے ٹکیٹ بھیجیں گے تو یہاں لیکن کے بعد یہ جملہ لازمی ہے یعنی میرے آنے کا دار و مدار اس لیکن کے بعد جو ہے اس پر منحصر ہے میں آؤں گا لیکن جب مجھے آپ ٹکیٹ بھیجیں گے تو اللہ نے یہاں تک جنابِ ابراہیم کی تاریف کی اور پھر فرمایا سُمَّ اوہینا الیکر لیکن میرے حبیب میں تمہیں وحی کرتا ہوں کونسی وحی؟ انتبِ ملتِ ابراہیم حنیفہ کہ آپ ابراہیم کے ملت کی اتباہ کریں دین کی نہیں شریعت کی نہیں ملت کی اتباہ کریں وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرْكِينَ وہ مشرکین میں سے نہیں جہاں جہاں آپ کو جنابِ ابراہیم کا قرآن میں ذکر ملے گا وہاں یہ الفاظ آپ کو ضرور ملیں گے کہ وَمَا قَانَ مِنَ الْمُشْرْكِينَ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے یہ اللہ نے اتنی ریپیٹیشن قرآن میں کیوں کی ہے بھائی گھبرا تو نہیں گئے توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آخری ہماری مجالسہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لے لوں تو بھائی گھبرا نہ جانا میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے بار بار کیوں کہا بار بار کیوں کہا یعنی اللہ نے کہا جہاں بھی ابراہیم کا ذکر آیا تو کہا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کر مسلمان کہیں گے کہ جنابِ ابراہیم کے والدِ گرامی کے لیے کہ وہ مشرک تھا تو اللہ نے بار بار کہا کہ نہیں وہ مشرکین میں سے نہیں اب دنیا خود بتائے کوئی قرآن کو مانے یا مسلمان کو مانے قرآن تو بار بار کہا رہا ہے اور اللہ نے رسول کو کہا رسول کو کہا لیکن یعنی میرے حبیب ضروری ہے تمہارے لیے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباہ کرنا دین کی نہیں شریعت کی نہیں ملت کی یہ تین لفظ ہیں قرآن میں دین شریعت ملت اور ہمارے لیے بھی ہے وَمَنْ يَرْغَبُوا اَمْ مِلَّتِ اِبْرَاہِمَا اِلَّا مَنْ سَفْيَا نَفْسَوُوا جس نے ابراہیم کے ملت کو چھوڑا وہ احمق ہے جس نے ابراہیم کے ملت کو چھوڑا وہ احمق ہے اللہ نے رسول کو کہا کہ ضروری یہ ہے تمہارے لیے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباہ کرنا میرے بزرگوں میرے نوجوانوں مسلمانوں سے پوچھو یہ ملت کیا ہے کیونکہ رسول افضل المرسلین ہے وہ کسی نبی کی اتباہ نہیں کرے گا تمام انبیاء بنسے قرآن مرید ہیں امت ہے رسول کی تو کسی امتی کی رسول اتباہ نہیں کر سکتا لیکن یہاں کہ رہا ہے اللہ رسول کو کہ ابراہیم کے ملت کی اتباہ کرنا یاد رکھنا آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہر نبی کا دین ایک ہے لیکن عقل کے تحت اللہ نے کن انبیاء کو شریعتیں عطا کی شریعتیں مختلف ہیں عقل کے اعتبار سے اور ملت کی کیا معنی ہے ہر بات کو اولاد میں رکھنا بات کرو تو تقریر شروع کرو ہر بات کو اولاد میں قرار دینا ہر جس طرح ہم موصوم ہیں موصوم رہیں اور ہماری اولاد میں بھی امت میں نہیں ننیل ہمار... نے اولاد میں امت مسلما قرار دے ہماری اولاد میں امت مسلمان قرار دے اولاد میں پہلا سوال اولاد میں پہلا سوال کیا کیا ہماری اولاد میں اور اجعلنا جو امر ہے وہ دونوں کے لیے یقصان ہے یعنی جس طرح ہم مسلمان ہیں اس طرح امت مسلمان بھی ایسی ہو یعنی جس طرح ہم موصوم ہیں ہماری اولاد بھی اس طرح موصوم ہو پہلا سوال دوسرا سوال کیا کیا ربنا وبعص فیہم رسولوں منہم اور یا اللہ ہماری پاک اولاد میں ایک رسول بھیج اولاد میں اولاد میں رسول بھیج لیکن ان پڑھ نہ ہو ان پڑھ نہ ہو ربنا وبعص فیہم رسولوں منہم یطلو علیہم آیاتکر وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَتَ وَيُزَكِّهِمْ اِنَّكَ انت العزیز الحکیم جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاک کرے امت مسلمہ بھیج اولاد میں رسول بھیج اولاد میں اور تیسرا سوال کیا سورت ابراہیم میں یہ دونوں سوال ہے سورت بقر میں اور تیسرا سوال ہے سورت ابراہیم میں وَإِذْقَالِ عِبْرَاہِمُ رَبِّجْعَلْ حَاظَ الْبَلَدْ عَامِنًا وَجُنُبُنِي وَبَنَيَّ اَنَّ عَبُدَ الْأَسْنَامَ جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا قرار دے اور مجھے اور میرے اولاد کو مجھے اور میری اولاد کو ہر نجاست سے دور رکھ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ مجھے اور میری اولاد کو ہر نجاست سے بتوں کی نجاست سے دور رکھ تیسرا سوال جو تھا سوال اسی سورت ابراہیم میں رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ زُرِّيَتِ بِوَادٍ غَيْرْزِ ذَرْئِن اند بیت کل محرم رَبَّنَا لِيُقِيمُ صَلَاطَ فَجْعَلْ اَفْدَتُ مِنَ النَّاسِ تَحْوِي لَيْهِمْ یا اللہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں میرے اولاد کے لیے محبت پیدا کر میری اولاد کے لیے اولاد کے لیے بھبرانا جانا بڑی مانا خیز اور نتیجہ خیز تقریر ہے رسول بھیج اولاد میں امت مسلمہ بھیج اولاد میں نجاسہ سے دور کر اولاد کو محبت دنیا کرے اولاد سے اور پانچمہ سوال رب حبلی صورت شورام رب حبلی رب حبلی من السالحین یا اللہ میری اولاد میں سالح بندے پیدا کر وجعلی لسان سزکن فی الاخرین اور یا اللہ یا اللہ میری اولاد میں ایک صداقت والی زبان بھیجے تاکہ دنیا کو جھوٹے اور سچے کا پتا جانے سمجھ میں آئی بات پانچمہ سوال اور چھتا سوال وَإِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبْهُ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ اِنِّي جَائِلُ كَلِنَّاسِ مَامًا جب عبراہیم کے رب نے ان کو کلمات میں آزمایا تو اللہ نے کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں قَالَوَمِن ذریعہ تھی کہا میرے اولاد میں قَالَ اللہ یَنَا لَحْدِ ظَالْمِين اللہ نے کہا کیوں نہیں دوں گا ضرور لیکن ظالموں کو نہیں یہ چھے سوال ہیں ہر دعا مانگی اولاد کے لیے ہر دعا مانگی اولاد کے لیے امت مسلمہ امت مسلمہ ہو میری اولاد میں تو اب ضرور ہونی چاہیے کوئی کوئی ضرور ہونی چاہیے اور ہونی بھی وہ چاہیے جو ہر عیب سے پاک ہو یہی سبب ہے کہ صورت بنی اسرائیل کی تئیس آیت میں یہ ارشاد ہوا وَقَضَا رَبُكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَي نحسانہ بس میرے حبیب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کوئی اسی کی عبادت کر اور اپنے والدین سے نیکی کر توجہ میرے حبیب تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر اور اپنے والدین سے نیکی کر میرے حبیب دونوں میں سے ایک ہے یا جب دونوں تمہارے والدین دونوں دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہنا ان کو جھڑکنا نہیں اور ان سے عدب سے بات کرنا عدب سے کب جب بوڑھے ہو جائیں سارے بات کرو تب چلوں گا کیونکہ اگر یہ مثال میں نے سمجھائی تو سمجھوں گا کہ آج کی تقریر میری سمجھو کہ دس مجال ختم ہو گئیں اللہ نے کہا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں یہ کب آیت نازل ہوئی جب رسول کی عمر بیالیس برس کی تھی بیالیس برس میں یہ آیت نازل ہوئی جہاں تمام علماء اسلام متفقہ ہے کہ رسول پیدا ہوئے یتین رسول کی پیدا سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال اور ماں رسول چھے اور پانچ برس کے درمیان تو ماں کا انتقال ہو گیا حکم اللہ دے رہا ہے جب رسول کی عمر بیالیس برس آئے توجہ دے رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں کبلا حکم اللہ کب دے رہا ہے اگر جناب عبداللہ اور جناب عام ناز زندہ ہوتی تو پھر تو دنیا کہتے کہ اپنے والدین کے لئے کہا ارے ایک خدا نے جناب رسول کے آنے ماں کو چھ برس کے عمر میں اٹھا لیا اور یہاں کہا دونو 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 کے عزت کرنا قولن کریمہ عدب سے پیشان دونو کی عدب دونو کی عزت کرنا دونو کی عزت کرنا دونو کی دونو کی عزت کرنا دونو کی بھئی گھبرات تو نہیں گئے دونو کی عزت کرنا دونو کی اور دونو کے لئے دونو کے لئے دونو کے لئے رحمت سے من الرحمت من الرحمت دونو کے لئے اپنے رحمت سے شفقت سے بازو جھکانا وَقُرَبْ هَمْ هُمْهُمَا کَمَا رَبْ بَيَانِ صَغِیرَا اور دونو کے لئے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے دونو ماں اور با پر اس طرح رحم کر کمار رب بیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے مجھے بجپنے میں پالا تھا سمجھ میں آئی بات عزیز آن محترم دونو کے لئے دونو کے لئے وَجَنَعَ لَهُمَا مِنَزُ مِنَزُّل مِنَرْحَمَت دونو کے لئے بازو جھکانا عدب کے ساتھ رحمت کے ساتھ وَقُرَبْ هَمْهُمَا کَمَا رَبْ بیانی صغیرہ اور دونو کے لئے دعا مانگنا قیاء اللہ میرے ماں باپر اسی طرح رحمت نازل کر کمان رب یعنی صغیرہ جیس طرح انہوں نے مجھے بجپنے میں پالا تھا جنا نہیں بجپنے میں پالا تھا ادب ادب کے ساتھ بات کرنا ادب کے ساتھ بات کرنا اور اپنے دونو کے لئے بازو جھکانا شفقت کے ساتھ دونو کے لئے دعا مانگنا وَقُرَبْ ہم 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 کمان رب یعنی صغیرہ اور دونو کے لئے دعا مانگنا کہ یا اللہ ان دونو پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بجپنے میں پالا ہے مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو ایک ہی مسئلے میں سارا دین حل ہو جائے یہ بیالی سمر میں کون ہے اسی لئے تو اللہ نے جناب عبداللہ کو پہلے اٹھا لیا جناب عامنا کو پہلے اٹھا لیا کہ دوگ یہ نہ کہیں کہ ان سے مراد عبداللہ اور عامنا ہے اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے مجھے جناہ پیدا کیا ہے نہیں کہ ماں رب یعنی صغیرہ جنہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے ارے تمہارے تو چالیس برس کے بعد یہ بچپنے میں کس نے پالا یہ بچپنے میں کس نے پالا میں تمہیں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجھ سننے کے بعد جتنے بھی مسلمانوں کے تفاصیل ہیں وہ کھول کر پڑھو کہ کس نے پالا تو تمہیں دو ہی نام ملیں گے ایک علی کا باپ ایک علی کی ماں تو ماف کرنا جو علی کی ماں کا کہ ایک لاکھ رسول آئے تو ایک لاکھ جو بھی سزا نبی کھڑے ہو جائیں فاطمہ آئے تو رسول کھڑے ہو جائیں علی آئے تو بطول کھڑے ہو جائیں لیکن جب علی کا باپ اور علی کی ماں آئے تو سارے گھڑے ہو جائیں آئے 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 سمجھ میں آئی بات ہے جیزان مہتر ارے بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں اب حسین بھائی کے بیٹے کی شادی ہے دیسیمبر میں ہر حقیقت ہے یہ وہ شادی ہوگی دیسیمبر میں انشاءاللہ تو دیسیمبر میں شادی ہونے والی ہے اب حسین بھائی نے مجھے کارڈ بھیجا شادی کا شادی کا کارڈ بھیجا میں جب شادی میں آیا تو حسین بھائی کے بیٹے سے پوچھا یعنی دلہا سے پوچھا اپنے بابا کو کارڈ دیا ہے توجہ چاہ رہا ہے اپنے بابا کو کارڈ دیا ہے دعوت دی ہے اپنے بابا کو کہے گیا کیا عبداللہ تجھے کیا ہو گیا انتظام اسی نے کیا ہے انتظام اسی نے کیا ہے بلایا اسی نے ہے اور ان سے پوچھ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں لیکن جس نے انتظام کیا ہے وہ تم سے پوچھ سکتا ہے میں اسی سے پوچھ نہیں سکتا بابا نے خود انتظام کیا ہے اور اسے پوچھا جا سکتا ہے لیکن جو منتظم ہے اسی سے پوچھا نہیں سکتا ارے دعوت کا اسلام کے دعوت کا انتظام کیا ابو طالب نے انتظام ہوا ابو طالب کے گھر میں اب تم کہتے ہو کہ ابو طالب نے دعوت قبول کی تھی یا نہیں ارے جاہل اسی نے انتظام کیا تھا اپنوں سے پوچھو اپنوں سے پوچھو نعرہ حیدری اپنوں سے پوچھو کہ تم نے دعوت قبول کی تھی یا نہیں کی تھی تمہیں قاد ملا تھا یا نہیں ملا تھا یہ کیا ہے کہ انتظام بھی وہی کرے انتظام بھی وہی کرے گھر بھی اسی کا ہو گھر بھی اسی کا ہو گھر بھی اسی کا ہو اور پوچھتے بھی اسی سے ہو یہ عقل کی بات نہیں ہے یہ جاہلیت کی باتیں ہیں یہ ہے امت مسلمان یہ ہے امت مسلمان اور ہماری اولاد میں رسول بھیج اولاد میں اولاد میں خیال وہاں رہے تمام امت کو بھی ہے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرو نہیں کرو گے تو احمق رسول کو بھی ہے کہ ابراہیم کے اتباع کی ملت کر اتباع کی معنی کیا ہے ملت کی معنی کیا ہے ہر چیز کو اولاد میں قرار دینا امت میں نہیں امت مسلمان اولاد میں اِنَ اللَّهَ سْتَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَعَالِ عِبْرَاهِيمَ وَعَالِ عِمْرَانَ الْعَالَمِينَ ذُرِيَتُمْ بَعْضُحَا مِنْ بَعْضِ اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو نوح کو یہاں آنکہ اللہ نے انداز کلام کو بدلایا وَعَالِ عِبْرَاهِيمَ عِبْرَاهِيمَ کو آل سمیت عمران کو آل سمیت اور وہ آل ہے کیا ذُرِيَتُمْ اولاد ذُرِيَتُمْ بَعْضُحَا مِنْ بَعْضُحَا اولاد در اولاد اولاد در اولاد اللہ نے کہا میں آل امران کی اولاد کو اولاد در اولاد جنتا رہوں گا اولاد در اولاد اولاد در اولاد ارے قرآن میں تین امران ہیں قرآن میں تین امران ہیں ایک امران جنابِ مریم کا باپ لیکن جنابِ عیسیٰ نے شادی نہیں کی اولاد ختم اولاد ختم دوسرا ہے جناب موسیٰ کا واضدگرہ میں جناب موسیٰ کو اولاد نہیں آل ختم اللہ نے کہا جو عمران ہوگا قیامت تک مجھ کے اولاد در اولاد جنتا رہوں گا یہی سبب تھا کہ عیسیٰ نے شادی نہیں کی اللہ کو منظور یہی تھا کہ ہر فضیلت کو موڑوں ابو طالب کے دروازے پر اگر عیسیٰ شادی کرتا تو اس کی اولاد چلتی دنیا یہ مریم کا باب ہے اگر موسیٰ کو اولاد ہوتا تو دنیا کہتی کہ یہ موسیٰ کا والد ہے لیکن تیسرا والد ہے عمران علی کا باب ماننا پڑے گا کہ جس آل عمران کو اللہ نے چنا ہے وہ علی کا باب ہے جس کی آج بھی آل موجود ہے نعرہ حیدری بھائی گھبران تو نہیں گئے میں چاہتا ہوں نعرہ حیدری کہ آپ کا ٹائم لو امت مسلمہ اولاد میں رسول اولاد میں اور کونسا رسول یطلو علیہم آیاتک جو آپ پر آیتوں کی تلاوت کرے ان پہنہو وَيُعَلِّمْهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ جو کتاب و حکمت کی تعلیم دے وَيُزَكِّهِمْ جو تمہیں پاہ کرے جیسے ابراہیم نے دعا مانگی ایسے ہی اللہ نے جواب دیا وہ خدا جس نے رسول کو بھیجا مکہ میں جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ان کو بھا کرتا ہے ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے توجہ جیسی دعا ویسا جوا گھبرا تو نہیں گئے لیکن قبلہ ایک آیت ہے وہ بھی صورت بقر کی اس میں اللہ نے عجیب جملہ کہا کما ارسلنا الیکم کما ارسلنا الیکم میں نے تم پر احسان کیا کما ارسلنا الیکم رسولم منکم کہ میں نے تم میں رسول بھیجا منکم منکم تم میں رسول بھیجا جو منکم ہے جو منکم قبلہ یہ منکم کا تو سارا جھگڑا ہے یہ منکم کا تو سارا جھگڑا ہے کہ مسلمانوں نے منکم کیا کیا ترجمہ کیا تمہارے بنائے ہوئے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان عمر کی منکم جو تمہارے بنائے ہوئے اب یہاں ترجمہ منکم ہے کما ارسلنا فیکم رسولم منکم کما ارسلنا فیکم رسولم منکم میں نے تم میں رسول بھیجا جو منکم ہے تو اب کرو منکم کا معنی تمہارا بنایا ہوا یہاں بھی ترجمہ کرو منکم کا معنی تمہارا بنایا ہوا ارے منکم کی طرح جب رسول تمہارا بنایا ہوا نہیں تو جو اولو نمرو منکم بھی تمہارا ہوا بنایا نہیں کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یطلو علیکم آیاتنا جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے ویوزکیکم جو تمہیں با کرتا ہے ویو علمکم الكتاب والحکمت جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے ویو علمکم ما لا تعلیم اور تمہیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے یہ کونسی بات ہے اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبًا وَلَا يَابْسٍ إِلَّا فِي كِتَابَ مُبِن ہر شئے کا ذکر ہے قرآن میں تو اللہ نے کہا تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی بھی جو تم نہیں جانتے یہ کونسی بات ہے جو ہم کتاب کے سوا رسول تعلیم دیتا ہے ارے بھائی ہاں قرآن اجمالی ہے اللہ نے کہا نماز پڑھو لیکن یہ نہیں کرکاتیں کتنی روزہ رکھو کس طرح حج کرو کس طرح معاشرہ قائم کرو کس طرح یہ سب کچھ رسول نے بتایا یا اللہ تیس بارے نازل کیے تھے تیس بارے اور نازل کرتے اللہ نے کہا نہیں میں نے اسی لئے قرآن کو اجمالی نازل کیا تاکہ دنیا جس طرح میری محتاد رہے اس طرح آلِ رسول کی محتاد رہے اس طرح محمد رہا آلِ محمد کی محتاد رہے دوسرا سوال پورا ہوا تیسرا سوال کیا ہے وَجُنُبُنِي وَبَنَيَّ اَنَّا عَبُدَ الْأَسْنَامُ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ بتوں کی نجاست سے دور رکھ اللہ نے کہا ابراہیم تم نے صرف بتوں کے لئے کہا ہے اگر میں نے تیری اولاد کو ہر نجاست سے دور نہ رکھا ہر نجاست سے ہاں ابراہیم آپ کی دعا قبول ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِهِبَا اَنْكُمُ رِجْسَ أَحْلَ الْبَيْدِ وَيُتَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اس پر گفتگو نہ کروں گا یہ جدا مضمون ہے ذہن میں رہے ذہن میں رہے اس پر اشرا پڑھنا کیونکہ ہر ایک لفظ پر بحث کرنا پڑے گی اِنَّمَا پَرْ جُرِيدُ پر اَنْكُم پر رِجْسَ پر ہر نجاسہ سے دور رکھا لیکن ایک با سنو یہ الفاظِ مسلمانوں کے تاریخ تبری کے اور سبقہ ترسہ طبقات ابن سعد سے کہ قبلہ جب حسین پیدا ہوا تو جنابِ رسول نے اسماء ابنتِ عمیس کو کہا جاؤ میرے حسین کو لے کر آو کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے اس کو نہلایا نہیں یہ نہلانے کا جواہیا آواز آئی اور رسول نے فرمایا تو نظفی نہ ہو کہ ابھی بھی تو اس کو پا کرے گی اِنَ اللَّهَ تَحْرَهُ اللہ نے اس کو پا کر کے بھیجا ہے اللہ نے اس کو پا کر کے بھیجا ہے پا کر کے بھیجا ہے بس یہاں سے مقصد لو سمجھ میں آ رہی ہے بات اور چوتھا سوال کیا کیا فَجْعَلْ اَفْدَتُ مِنَ النَّاسِ تَحْوِیِ الْعِمْ میرے اولاد سے محبت کریں میرے اولاد سے محبت کریں اللہ نے کہا یہ بھی آپ کی درخواست قبول ہے قُلْ لَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا مَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا تو ان کو کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مانگتا یہ ہوں کہ علی سے بطول سے حسن سے حسین سے محبت کرو وَمَنْ يَكْطَرْف آواز پوری آیت پڑھے وَمَنْ يَكْطَرْف حَسَنَةً نَزْلَهُ فِيهَا حُسْنَةً اِنَ اللَّهِ غَفُورٌ شَكُورٌ میں یہ پڑھ جکا ہوں تفسرہ نہیں کروں گا یہ ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کروگے زیادہ میں کروں گا اور جو تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں میں معاف بھی کروں گا تمہاری ہر توبہ قبول بھی کروں گا اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا عَلَى اللَّهِ قَذْبًا میرے حبیب یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جوچ باندھ لیا ہے یعنی یہ رسول کہتا ہے گھبر آگے شاید یعنی یہ علی سے محبت اللہ نہیں کہتا رسول کہتا ہے اپنی طرف سے رسول کہتا ہے کہ میری اولاد سے محبت کرو فَإِيَّشَ إِلَّهُ يَخْتْمَلَا قَلْبِكَ میرے حبیب اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے قلب پر مر لگا دیتا آپ کو بول لیں نہ دیتا بھبرا گئے شاید کتنا بڑا کلام اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے ایسی سخت لہجے میں کبھی بات نہ کی اتنے سخت لہجے میں کبھی بات نہ کی کہ میرے حبیب اگر تو اپنی مرضی سے کہتا تو میں تیرے قلب پر مر لگا دیتا لیکن میرے حبیب مجھے دوسری بات کرنی ہے وَيَمْهُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُ الْحَقَّ بِكَلْمَاتِهِ میرے حبیب میں نے ان کی محبت واجب اسی لیے قرار دی ہے تاک سچ اور جھوٹ دونوں کو ظاہر کروں بِكَلْمَاتِهِ یہ میرے کلمیں ہیں کلمیں کلمیں یہ میرے کلمیں ہیں کلمیں ہیں یہ میرے کلمیں ہیں ان کے ذریعے میں سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتا ہوں ان کے ذریعے یہ میرے کلمیں ہیں یہ میرے کلمیں ہیں اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کیا کہا اللہ نے ان کو کیوں بھیجا تاک اپنے آپ کو دونوں رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں ان کی بارگاہ میں اور تاک پتا لگ جائے کہ جھوٹے کون ہیں سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں اللہ نے کہا یہ میرے کلمیں ہیں میں ان کے ذریعے میں ان کے ذریعے سچے اور جھوٹے کو ظاہر کرتا ہوں ارے بھائی کسی کے پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں کہ یہ جھوٹا ہے کسی کے پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں کہ یہ سچا ہے اللہ خود تو آ نہیں سکتا تو اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ میں کلمیں بھیتا ہوں یہ ہے میرے کلمیں اب جس کو علی سچا کہے وہ سچا جس کو بطول سچا کہے وہ سچا نعرہ ہے دری میں نے بڑا جملک میں نے بڑا جملک جس کو یہ سچا کہیں گے ہم انہیں سچا مانیں گے جن کو یہ جو تھا کہیں گے اب میں کیوں بتاؤں جا کر بخاری اور صحی مسلم کو دے کہ علی اور بطول نے کس کو جو تھا کہا نعرہ ہے دری میں کیوں بتاؤں میں کیوں بتاؤں تمہاری کتابیں ہیں بخاری اور صحی مسلم ان کو جا کر دے کہ علی اور بطول نے کس کو سچا کہا کس کو جھوٹا کہا کس کو خائن کہا کس کو قاذب کہا کس کو خادر کہا سمجھ بھی آگئی با تو محبت اولاد میں محبت اولاد میں رسالت اولاد میں امت مسلمہ اولاد میں رجاست دور ہو اولاد سے اور پانچویں دعا کیا تھی رب حبلی حکمن وَعَلْحِقْنِ بِسْعَلْحِنْ وَجْعَلْلِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرِينَ یہ الگ الگ جملے ہیں صورت شعرہ میں جو ہے وہ ہے رب حبلی حکمن وَعَلْحِقْنِ بِسْعَلْحِنْ اور صورت صافات میں ہے رب حبلی من صالحین تو گھبرانا جانا گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو تو اللہ نے جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ میری اولاد میں نبوت قرار دے میری اولاد میں نبوت قرار دے وَجْعَلِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخرِينَ اور آخرین میں میری سچی زبان قرار دے تاک جھوٹے اور سچے کا پتا چلے آؤ قرآن سے پوچھیں گھبرانا جانا بھیرے دوستو آج تو جیسے ابھی میں نے تقریر شروع نہیں کی ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے تقریر شروع نہیں کی عزیزان مہت اسی لئے الفاظ ہیں قرآن کے صورت مریم میں اللہ نے جواب دیا وَحَبْنَا لَهُ عِسَحَاقَ وَيَاقُوبَ وَقُلًا جَعْنَا نَبِیَا ابراہیم آپ کی دعا مستداب ہے میں نے آپ کو عساق جیسا بیٹا یاقوب جیسا پوتا دیا اور ان کو نبی بنایا توجہ اب جو آگے جملہ ہے اس کو آپ غور سے سنیں گے ابراہیم میں نے آپ کی دعا کو مستداب بنایا آپ کو عساق جیسا بیٹا دیا یاقوب جیسا پوتا دیا اور دونوں کو میں نے نبی بنایا وَوَحَبْنَا لَهُمِ رَحْمَتْنَا اور تمہاری اولاد میں اپنے رحمت کو بھیجا کیا کہنے کا زبان سے بات کرو میں نے جملہ کہا دیا اور تمہاری اولاد میں میں نے رحمت کو بھیجا رحمت کو بھیجا نبی کا نام نہیں لیا رحمت کہا دیا اب کون ہے ابراہیم کی رحمت کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا آوازِ وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ نعرہِ حیدری وَوَحَبْنَا وَوَحَبْنَا لَهُمِ رَحْمَتْنَا تمہاری اولاد میں میں نے اپنی رحمت کو بھیجا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ الصِّدْقٍ عَلِيَّا اور میں نے تمہاری اولاد میں علی جیسی سچی زبان بھیجی علی جیسی علی ارم ورخین اور مفسرین نے بڑے بڑے ترجمے کیے بڑے بڑے استعدادار دیئے لیکن آخر کار ان کو لکھنا پڑا کبھی کہا بلند زبان ارے بھائی بلند زبان بڑی زبان یہ تو توہین ہے ابراہیم کی لیکن آخر کار مام فخوضی نے رازی کو لکھنا پڑا اسی سے مراد علی کے ذات کے سوا کوئی نہیں ہے علی کے ذات کے سوا کوئی نہیں کوئی نہیں سچی زبان علی ارے کیا کرے ہم علی علی کیوں کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی کا جھنڈا ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ یہ کس کا جھنڈا ہے جھنڈے سے پتا چلتا ہے قوم کا جھنڈے سے پتا چلتا ہے پارٹی کا اسی لیے موصوم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نصب علیاں علمن بینہو و بین خلقی من عرفہو کان مومنن و من انکرہو کان کافرن موصوم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان کرا دیا علی کو اپنی پارٹی کا جھنڈا کرا دیا جس کے پاس علی ہے وہ خدا کے پارٹی کا ہے اور جس کے پاس علی نہیں وہ شیطان کی پارٹی کا ہے نعرہ حیدری جس کے پاس علی آئی 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 سمجھ میں آئی بات ہاں جیزان محترم یہ ہے علی یہ ہے علی اللہ نے اپنی پارٹی کا نشان کرا دیا اللہ نے اپنی پارٹی کا نشان کرا دیا شیعہ کیا کریں ارے میں کیا کروں اگر سالسوائق المحرقہ یہ الفاظ نہ لکھتے حضور اکرم نے فرمایا رسول نے صحاب کرام کو فرمایا صحابو یاد رکھنا پلسرا سے گزرنا پڑے گا لیکن وہ تلوار بال سے زیادہ باریک ہوگی تلوار سے زیادہ تیز ہوگی آگ سے زیادہ گرم ہوگی توجہ یہ الفاظ ہے السوائق المحرقہ کے علامہ بن حضر مکی کے رسول نے صحاب کرام کو فرمایا ادک من الشعر احر من النار احد من السعید صحابو پلسرا سے گزرنا پڑے گا لیکن وہ پلسرا بال سے زیادہ باریک ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے آگ سے زیادہ گرم ہے تو صحاب اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر پلسرا کا یہ حال ہے تو آپ جنت میں بیٹھے بھی اکیلے ہوں گے اگر یہ حال ہے پلسرا کا تو آپ جنت میں اکیلے بیٹھے ہوں گے کون ہے جو اس سے گزرے گا توجہ توجہ جا رہا ہوں بار سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیر آگ سے زیادہ گرم تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ جنت میں اکیلے بیٹھے ہوں گے رسول کو غصہ آیا آپ نے فرمایا خاموش جس اللہ نے جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس طرح اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے السوائق المہرکہ میں نہ ہو تو میں فانسی کے لائے السوائق المہرکہ میں نہ ہو تو میں فانسی کے قابل کیا کہا کہ جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے خاموشی سننے پھر نعرہ لگانا کہا یا رسول اللہ اللہ نے کون سا انتظام کیا ہے رسول نے فرمایا من کال علی من کال علی یجوز کل برق الخاطف بس جس نے بھی اسی وقت یا علی کا نعرہ لگایا نہیں خاموش جس نے بھی اسی وقت یا علی کا نعرہ لگایا یجوز کل برق الخاطف وہ ایسے گدر جائے گا جس نے بدلی کی چمک ہو نعرہ حیدری ہم کیا کر رہے ہیں کبھیلہ ہم کیا کر رہے ہیں کبھیلہ اگر رسول نہ کہتا تو ہم نہ کہتے ہیں رسول نے کہا ہے تو بھائی یا علی کی پریکٹس کرو کیونکہ بھائی ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے یہاں بھی نعرہ علی کا لگائیں گے وہاں بھی ایسا نہ ہو کہ کہاں یا علی کا نعرہ سن کر کہیں جہنم میں چلے جائیں گے کہ یہاں شیوں کی مجلس ہو رہی ہے یہ ہے علی کی منزلت یہ ہے اولاد ابراہیم کی منزلت ہر شئے اولاد میں ہدایت پر موضوع ہے ہدایت پر موضوع ہے ہر شئے رہے اولاد میں ہر شئے رہے اولاد میں اور آخری دعا کیا ہے چھتی دعا وَعِذِبْتَ لَا عِبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلْمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَيْنِ جَاهِلُكَ لِنَّاسِ مَامًا ابراہیم کو جب کلمات میں اس کے رب نے آزمایا تو اللہ نے کہاں میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں قَالَوَ مِنْ ذُرِّيَتِ میرے اولاد میں قَالَبَلَا کیوں نہیں یہ جواب نفی میں نہیں اس بات میں ہے کیوں نہیں قَالَبَلَا کیوں نہیں لیکن لَا يَنَا لَحِدِ ظَالِمِ یہ ظالموں کو تھوڑے دوں گا تمہاری اولاد کو چھوڑ کر ظالموں کو دوں گا اولاد اولاد خدا کی قسم قبل قرآن میں آیت نہ ہوتی تو آج مسلمان میرا گریبان پکڑتے کہ دکھا تمام دعائیں قبول ہیں یہ کیوں نہیں قبول تو اللہ نے سورت انقبوت میں جواب جا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِ النُّبُوتَ بَلْكِتَابَ وَآَتَيْنَهُ عَدْرَهُ فِي الدُّنِيَا ابراہیم تمہاری دعا مستجاب نبوہ تمہاری اولاد میں کتاب تمہاری اولاد میں لیکن اب یہ کتاب باقی ہے اب جو قرآن باقی ہے یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ارے تمام کتاب منفوق ہو گئے تمام کتابوں میں ترمی میں آ گئیں قرآن میں کیوں نہیں آئیں کہ یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ یعنی آج بھی اللہ نے کہا کتاب اکیلا نہیں رہے گا کتنا بڑا جملہ میں نے کہا کتاب اکیلا نہیں رہے گا کتاب کے ساتھ تمہاری ذریعت ہوگی جیسا کتاب پاک بیسی ذریعت پاک میں کسی پر تنقید نہیں کرتا مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہارے پاس قرآن ہے ذریعت ابراہیم ہے ذریعت ابراہیم ہے کسی کو جواب نہیں اللہ نے کہا نہیں وَجَأْنَّا فِي ذریعت اِنبُوتَ مِالْكِتَابَ وَعَا تَئِنَا اَدْرُحُ فِي الدُنْيَا ابراہیم یہ تمہاری محنتوں کا جولہ ہے یہ تمہاری محنتوں کا جولہ ہے کہ نبوت رہے تمہاری اولاد میں امامت رہے تمہاری اولاد میں کتاب رہے تمہاری اولاد میں یہ تمہاری محنتوں کا جولہ ہے مسلمانوں سر پر قرآن رکھو کہ ابراہیم کی محنت زیادہ ہے یا رسول کی اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ارے رسول کی محنتیں زیادہ ہیں یا ابراہیم کی محنتیں زیادہ ہیں ابراہیم کے محنت کا تو یہ نتیجہ ہے کہ کتاب رہے اس کی اولاد میں امامت رہے اس کی اولاد میں قرآن رہے اس کی اولاد میں تو رسول کی محنت کا کیا جرا ہونا چاہیے کہ قرآن بھی دوسرے کو دے امامت بھی دوسرے کو دے میں نے کہا کسی کے پاس ارے یہ جو قرآن موجود ہے یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہے لیکن ذریعت بھی ہونی چاہیے باہتر کے پاس نہیں ہمارے پاس ہے ان کے پاس نہیں آج بھی ابراہیم کی ذریعت سے کتاب بھی باقی ہے قرآن بھی باقی ہے اور ہمارا باروہ امام بھی باقی ہے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری سمجھ میں آئی بات ہر بات ذریعت میں اب اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ اتباہ کر ابراہیم کے ملت کی ہمیں بھی کہہ رہا ہے ہم آؤ سوچیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں ابراہیم کے ملت پر یا نہیں ایمان سے بتاؤ جب تم دنیا سے جاتے ہو تو ملکت کا آواز کس کو بناتے ہو دوست کو یا اولاد کو گھبر آگے شاید میری گفتہ گو پر سارا نتیجہ اسی جملے پر تو ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں ارے ہم تو آج بھی عمل کر رہے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ملکت اولاد کے نام پر وراثت اولاد کے نام پر اللہ نے رسول کو ابھی کہا ہے تو بتاؤ ہم افضل یا رسول ہم عمل کریں رسول نہ کریں نہیں نہیں مجھے مزا نہیں آیا ارے بھائی جو رسول عمل کرتا ہے وہ سنت بن جاتا ہے تو اگر رسول دنیا سے جاتے جاتے کہ گیا کہ میری میراس بھی دوستوں کو میری خلافت بھی دوستوں کو داری لمبی کیوں رکھی ہے رسول کی سنت ہے تسبیحات میں کیوں لی ہے رسول کی سنت ہے ارے سارے سنتیں پوری کر لیں یہ تو پوری کرو کہ جب مرو تو ملکت قواس بناو دوست کو نعرہ حیدری نعرہ حیدری 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 بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات کہو تو میں آگے چلوں میں اسے گھبرا کے نہ کہو ہر بات رہے اولاد میں تم تم ابراہیم کے ملت کی اطباع کرو رسول نہ کرے اسی لیے اسی لیے اسی لیے رسول نے ایک صحابی راوی نہیں بتیس صحابی راوی بڑا مسئلہ ہے میں کیا کروں ایک کتاب میں ہو تو میں ناملو کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ حدیث نہیں بتیس صحابی اس کے راوی ہیں انی تارکن فیقم سکلین میں تم میں دو سکل چھو سکلین تسنیہ کا سیگاہ تسنیہ تب آتے ہیں جب عزت ایک ہو عظمت ایک ہو کھبرا گئی شاید میں درتا ہوں اگر آپ تھک گئے تو میں پہلے ہی تھک جاؤں گا نعرہ ہے دری انی تارکن فیقم سکلین کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی میں تم میں دو گراں قدر وزنی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کا کلام دوسری میری اہل بیت کونسی اہل بیت جو میری اترت ہے گھبرا گئی شاید اب میرا باہدہ ہے جب صورت آیت تطہیر پر پڑھوں گا تو پھر اترت پر بھی پڑھوں گا آپ کان لگا کر سنیں اہل بیت وہ جو اترت ہے لن تزلو باہدی مان تا مسک تم بھی ماں اگر تم دونوں کو پکڑا دونوں کو انتبا تمو ہماں دونوں کی اتبا کی تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی لن یفترقا اور دونوں میں فرق نہیں ہے گھبرا گئے ہو شاید دونوں میں فرق نہیں ہے دونوں میں فرق نہیں ہے لن یفترقا حتی یردہ علی الحوز دونوں سکل اتبا میں برابر اسمت میں برابر تہارت میں برابر ہدایت میں برابر دونوں میں فرق نہیں دونوں میں فرق نہیں ٹائم گزر گیا لیکن آج ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم ملو ماف کرنا آج ویسے شہادت کی بھی رات ہے تو ماف کرنا تھوڑا چلا جاؤں تو ماف کرنا مافی مانگ کر آپ سے گفتگو کرا دونوں میں افترق نہیں دونوں میں افترق نہیں دونوں میں فرق نہیں سکل کبھی کہا انی تار کن سیکم امرین میں تم میں دو امر چھوڑ کے جا رہا ہوں دو امر لن تزلو بادی انی تبا تمو ہما ہما کتاب اللہ و احل بیتی ترتی اگر تم دونوں کو پکڑا تو گمراہ نہ ہوگی ایک قرآن دوسری اہل بیت دو سکل دو امر پھر کہا انی تارکن فیکم خلیفتیں لن تزلو بادی انی تبا تمو ہما ہما کتاب اللہ و احل بیتی ترتی میں تم دون تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں دو خلیفے کتنا سناتہ چھایا ہوا ہے اور کتنی مانا خیر تقریر ہے دو خلیفے چھوڑ کے دو سکل دو امر دو خلیفے دو خلیفے اور پھر فرمائے انی تارکن فیکم وسیلتیں میں تم میں دو وسیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں گھبرا تو نہیں گئے اور کبھی کہا انی تارکن فیکم وارس ہیں میں تم میں دو وارس چھوڑ کے جا رہا ہوں اب یہ پانچ حدیثیں ہیں رسول کی یہاں رسول نے فرمایا علی مالقرآن والقرآن مالی علی قرآن کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ تو کیا معنی ہوئی کہ علی کے گلے میں قرآن ہوتا تھا ماں کی معنی کیا ہے ساتھ نہیں ماں کی معنی ساتھ نہیں آؤ قرآن سے پوچھیں کہ ماں کی معنی کیا ہے سورة الحدیث میں ارشاد ہوا وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وَهُوَ مَاكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے تو اگر میرے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ نہیں تو وہاں ماں کی معنی کیا ہے یہاں ماں کی معنی ہے محیط اللہ کی قدرت کائنات پر محیط ہے ماں کی معنی محیط کائنات پر محیط ہے اور پھر رشاد ہوا جس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت اگر معنی ساتھ ہیں تو پھر سمجھو محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ وہ کافروں پر سخت اس کا مقصد جو بھی ساتھ ہوں وہ کافروں پر سخت ہوں تو پھر بھاگے کیوں اتنا بڑا بہن جملہ کہا اگر ماں کی معنی ساتھ ہیں تو اللہ نے کہا محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت تو جو بھی ساتھ ہوں ان کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے اگر سخت ہوتے تو بھاگتے کیوں تو پھر ماں کی کہنے معنی ہوئی ماں کی معنی تابیدار گھبراؤ نہیں بھائی ماں کی معنی تابیدار ماں کی معنی تابیدار اور تیسری ماں نے متخذ اللہ من ولد وما کانا ماہو من الہن خدا کی کوئی اولاد نہیں خدا کی کوئی اولاد نہیں متخذ اللہ من ولد وما کانا ماہو من الہن کیوں کہ اللہ کا اللہ جیسا دوسرا اللہ نہیں مآمانِ مثل سمجھ میں آئی بات ابھی مآمانِ مثل تو رسول نے کہا علی مآل قرآن علی قرآن کی مثل ہے والقرآن مآلین علی قرآن کے مثل قرآن علی کے مثل اب پتہ سمجھ میں آگیا حدیث سکلین کا جس مآمانِ قرآن سکل اس مآمانِ علی سکل سارے بات کرو جس مآمانِ قرآن سکل اس مآمانِ علی سکل جس مآمانِ قرآن خلیفہ جس مآمانِ قرآن خلیفہ جس مآمانِ قرآن وارث عثمانہ میں علی وارث جسمانہ میں قرآن عمر عثمانہ میں علی عمر سمجھ میں آ رہی ہے بات جو قرآن وہ علی جو قرآن وہ علی آپ کے بلا قورت میں کیس چل رہا ہے جب قورت میں کیس چل تو میں گیا کیونکہ مسالہ سارے مسلمان ہیں شریعت قورتے ہیں جب میں قورت میں گیا تو کہا فیصلہ کرو میں نے کہا نہیں میں جمہوریت کا حامی مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں تعوریت انجیل اور زبور کا فیصلہ قبول ہے تعوریت انجیل اور زبور کا فیصلہ قبول ہے ایمان سے بتاؤ دنیا کیا کہے گی کہ عبدالحکیم کافر ہے کیوں کافر کہ قرآن جب موجود ہے قرآن کی موجودگی میں یہ تین منسوخ نعرہ حیدری نعرہ حیدری قرآن کی موجودگی میں جب قرآن موجود ہے تو جو قرآن کو چھوڑ کر ان کو مانے وہ کافر تو علی موجود ہو نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری سمجھ میں آئی بات ہے عزیزان محترم افسوس ہے کہ تقریر شروع کر نہ سکا میں نے اتنا عشق و برنسے قرآن کیر کیا ہے کب کسی کے پاس جواب نہیں کسی کے پاس جواب نہیں ہم بے وقوف نہیں اللہ نے کہا جو ابراہیم کے ملت کو چھوڑے وہ بے وقوف ہے ہمارے پاس عقل ہے ہمارے پاس عقل ہے لو کنا نسمو او نعقل ما کنا فی اصحاب سعیر روزہ نہ پڑھتے ہوگے سورت الملقی آیت کہ اللہ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ جہنم میں کیوں آئے کہیں گے ہمیں عقل نہ تھا ہمیں عقل نہیں تھی اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہمارے جتنے بھی تفاصیل ہیں کھول کے پڑھو کہ یہی آیت کسی نے جناب علی علیہ السلام سے کوفے کے ممبر پر پوچھی کہ مولا جہنمی کہیں گے کہ ہم جہنم میں نہ تھے لیکن ہمیں عقل نہیں تھی یہ عقل کون ہے آپ نے فرمایا واللہ انا العقل خدا کی قسم وہ عقل میں علی نعرہ حیدری ہمارے پاس عقل بھی ہے ہم جاہل نہیں بے وقوف نہیں کہ جہنم میں جائیں جہنم میں وہ جائیں جن کے پاس عقل نہیں جن کے پاس عقل قل ہے جن کے پاس علم قل ہے یہی تو سبب ہے کہ کبھی اللہ نے اس قرآن کو نور کہا کبھی اللہ نے اس قرآن کو نور کہا کبھی شفا کہا کبھی عظیم کہا کبھی آلہ کہا کبھی مبین کہا کبھی عمر کہا کبھی ذکر کہا کبھی مشکل کہا خدا کی قسم اور اللہ نے کہا فَسْعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر لا تَعْلَمُونَ ہو تو اہلِ ذکر سے پوچھو اللہ نے قرآن کو کبھی نور کہا کبھی تاہر کہا کبھی شفا کہا کبھی عظیم کہا کبھی آلہ کہا کبھی بے مثل کہا کبھی ذکر کہا اور کبھی مشکل کہا اللہ نے کہا عبدالعقیم گھمراؤ نہیں اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمِ نور سے پوچھو اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمِ نور سے پوچھو اگر قرآن شفا ہے تو مالکے کھا کے شفا سے پوچھو اگر قرآن نور ہے تو مجسمِ نور سے پوچھو اگر قرآن شفا ہے تو مالکے کھا کے شفا سے پوچھو اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز قصہ تطہیر سے پوچھو اگر قرآن عظیم ہے تو نبع العظیم سے پوچھو اگر قرآن عالی ہے تو کسی مولا سے پوچھو اگر قرآن عالی ہے تو کسی مولا سے پوچھو اگر قرآن موجزہ ہے تو کسی موجز نماز سے پوچھو اگر قرآن بے مثل ہے تو مسئل آلہ سے پوچھو اگر قرآن ذکر ہے تو اہلِ ذکر سے پوچھو اگر قرآن عمر ہے تو اولِ الامر سے پوچھو اور اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کچھ آس پوچھو نعرہ حیدری نعرہ حیدری بے وقوف نہیں ہم ابراہیم کے ملت کو چھوڑ کر احمق بننا نہیں چاہتے ہاں وزادہ رانِ حسین ہمارے پاس کتاب بھی ہے ہمارے پاس ضروریتیں ابراہیم بھی ہے کوشش کروں گا میں باقی جو تین مجالس ہیں رات کی کوشش کروں گا میں نے عرف کیا کہ میں پاکستان میں دو دو دھائی دھائی گھنٹے پڑتا ہوں آپ کے مزاج کو دیکھ کر اور دور دور سے آتے ہو اسی لئے میں کم پڑھنا چاہتا ہوں ورنہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دے کر جاؤں اور کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو کوئی جواب دے سکے کسی کی جرعت نہیں کہ آپ کو کوئی جواب دے سکے عزیزان محترم دیکھو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کو کیا پتا دنیا کو اسلام ملا سستا سستا ملا نا اسی لئے ان کو قدر نہیں ہے ارے کس المسلمان کی بیٹی دربار میں جاتی تو پتا چلتا ہاں کسی مسلمان کی بیٹی دربار میں جاتی تو پتا چلتا کسی مسلمان کی بیٹی کو تماشی لگتے تو پتا چلتا کسی مسلمان کی بیٹی اٹھارہ سو میل کر کے جاتی تو پتا چلتا ہاں آج ایک غریب کی شہادت ہے غریب غریب الوطن ہے ہاں غریب اس مانا میں ہے کہ غریب الوطن ہے ہاں مولا حسین ماف کرنا آپ کربلا میں گئے تھے بھائی ساتھ تھے مولا بھینے ساتھ تھی لیکن مولا جب رضا چلے تو کوئی ساتھ نہ تھا ہاں ہاں جب رضا چلے تو کوئی ساتھ نہ تھا ارے عزیزانِ محترام بہت عرصہ گزر گیا بہت عرصہ گزر گیا کوئی خط نہ پہنچا وہاں سے بھین چلی مدینے سے بھین چلی ہاں لیکن تاریخوں نے بتایا کہ کنیزیں ساتھ ہیں نوکر ساتھ ہیں جب بی بی کا کافلہ چلا تھا تو بڑی شان شوقت سے چلا تھا ہاں زادارانِ حسین کبھی کبھی میں آقا زادی فاطمہ کی خدمت میں ارض کرتا ہوں کہ آقا زادی ہمارے امام رضا کی بھین جب تمہارا کافلہ چلا تھا تو پردے کا انتظام تھا تمہارا محمل بے اونٹ نہ تھا بے پلان اونٹ نہ تھا ہاں تمہارا اونٹ جب محمل چلا تھا تو کنیزیں ساتھ تھیں عزادارانِ حسین یہ سفر کرتے کرتے اور جب یہاں کم کے قریب پہنچے بی بی بار بار پوچھتی ہے میرے بھائی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا میرے بھائی کا کوئی خط نہ آیا عزادارانِ حسین تاریخوں نے بتایا یا اس گاؤں کے رئیس کے آدمی کالِ علم ہاتھ میں استقبال کے لئے چلے بی بی نے اماری ہٹا کر اپنی دائی سے پوچھا کنیز سے پوچھا جاؤ ان سے پوچھو یہ کون ہیں جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہیں کالے علم ہیں یہ کون ہیں میرے دوستو جنابِ فطمہ کی کنیز گئی پوچھا کیوں آئے ہو کہا بی بی کا استقبال کرنے کے لئے آئے ہیں بی بی کا استقبال کرنے کے لئے آئے ہیں بی بی نے پوچھا پھر کالہ علم کیوں ہے کہا بی بی کو بھائی کا پرسا کرنے کے لئے آئے ہیں کہ بی بی کا بھائی مرا ہاتھ داران حسین ایک جملہ کہنے دو تاریخوں نے بتایا کنیز آئی جنابِ فاطمہ کو بتایا آقا زادی تمہارا بھائی مارا گیا بس یہ جمعہ سننا تھا یا بی بی گری اور روح پرواز کر گیا ہاں آقا زادی آرامل چلا بڑی شان سے تو استقبال لوگ میں گیا بڑا شان سے آپ نے اپنے بھائی پیاسا نہیں دیکھا تھا آپ نے اپنے بھائی کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا آقا زادی تمہیں اپنے بھائی کے قتل کی خبر سن کر مر گئی ذرا کربلا میں تو آؤ ہاں ہاں دو تین جملے کہنے دو آقا زادی ذرا کربلا میں آؤ خدا کی قسم قبلہ تاریخوں نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نماز پڑھتے فجر کی بی بی زینب کو نیند آگئی جب نیند آگئی سورج اوپر آیا حسین نے جو دیکھا کہ میری بھین گرمی میں سو رہی ہے آیا اپنی ابا اتاری اور سایا کیا سایا کیا بی بی زینب کی آنکھ کھلی اور ایک جملہ کا بھائیہ میں یہ ادھار اتاروں گی بھائیہ میں یہ ادھار اتاروں گی ازاداران حسین جب گیاروی محرم کو بی بی زینب آئی تو سید سجاد کے الفاظ ہیں کہ میری پوپی زینب نے سات مرتبہ میرے بابا کا تواف کیا تواف کیا میں نے پوچھا پوپی امام میرے بابا کا تواف کرتی ہو کہا بیٹا تواف نہیں کرتی مجھے امام نے وسیعت کی تھی کہ میرے بدلے حسین کو بوسا دینا میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی جگہ حسین کی زخم سے خالی ہو تو بوسا دوں بیٹا کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پتھر نہ لگے ہو جہاں زخم نہ لگے ہو اور بی بی زینب نے ایک مرتبہ تھندہ سانس بھر کے کہا بھائیہ میں نے تم سے وائدہ کیا تھا کوئی دھار اتاروں گی بھائیہ معاف کرنا میرے سر پر جادر نہیں ہے یا حسین یا حسین یا حسین موسیقی موسیقی موسیقی